چلے اب آس کرتے ہیں دلی میں پروڈوشن کے جیہاں دلیو پروڈوشن کا اثر لگاتار خراب بنا ہوا ہے آج ایک پار پھر آکڑ بے حچوکا دینے والے ہیں آج دلی کے غیلاقوں میں پروڈوشن کا اثر ساتھ گوڑا سے زیادہ پہنچ گیا آج دلی میں موسم اور پروڈوشن کا جائزہ لیا ہے ہمارے سمدہ سا دیویا شمال ہوترا نے دلی میں پروڈوشن لگاتار خطرناک ستی میں بنا ہوا ہے آنکڑے یہ صاف درشا رہے ہیں کہ دلی میں سانس لینا کتنا در بھر ہے آج کے موسم کی بات کریں تو فلحال دلی کا تاپمان بارہ ڈگری بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دلی میں جو ہوا کی گتی ہے وہ قریب آٹھ کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے ساتھ ہی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پروڈوشن کے جو آقڑے ہیں وہ صاف درشا رہے ہیں کہ دلی میں پروڈوشن کتنا بڑھ گیا ہے دلی میں سانس لینا کتنا در بھر ہے سفر ایپ کے ذریعے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ دلی کے کس علاقے میں کتنا پروڈوشن ہے اوورال ڈیلی کی بات کریں تو پی ایم ٹو پنٹ فائف فلحال تین سو چھا سٹ بنا ہوا ہے یعنی کی سات گنا زیادہ فلحال رازہانی دلی میں بنا ہوا ہے پی ایم ٹو پنٹ فائف اور دلی کے علاقوں کی بات کریں ائرپورٹ کی بات کریں تو یہاں پر پی ایم ٹو پنٹ فائف جو ہے تین سو چوہتر بنا ہوا ہے اور ساتھی دلی کے مترا روڈ کی بات کریں تو یہاں پر فلحال پی ایم ٹو پنٹ فائف پانسو چھبیس ہے یعنی کی آٹھ گنا زیادہ جو ہے یہاں پر پی ایم ٹو پنٹ فائف بنا ہوا ہے اور ساتھی دلی کے اور علاقوں کی بات کریں پیتمپورا کی بات کریں تو یہاں پر فیلال پی ایم ٹو پنٹ فائیف چار سو پانچ بنا ہوا ہے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دلی کے علاقوں میں کتنا زیادہ پردوشن ہے اور ساتھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ موسم بھاگنے ارمان لگائے کہ اگلے دو سے تین دن پردوشن اسی طریقے سے بنا رہے گا این سی آر کے علاقوں کی بات کرنا چاہیں گے تو گروگرام کی بات کریں تو یہاں پر فیلال پی ایم ٹو پنٹ فائیف جو ہے تین سو چھتیس بنا ہوا ہے یعنی کی سات گناہ زیادہ یہاں پردوشن بنا ہوا ہے جو کی کل جو ہے موڈریٹ جو ہے اس میں تھا لیکن آج فیلال ویری پور بنا ہوا ہے تو اسی طریقے کا نظارہ نویڈا میں ہے نویڈا کی بات کریں تو پی ایم ٹو پنٹ فائیف جو ہے چار سو اٹھائیس بنا ہوا ہے یعنی کہ سات گناہ زیادہ فلحال یہاں پر پردوشن بنا ہوا ہے موسمی بھاگ نے انمان لگایا ہے کہ آنے والے تین چار دن اسی طریقے سے دلی واسیوں کو پرشانیوں میں جھیلنے پڑیں گے کیونکہ ویسٹرن ڈسپورجمنٹس کی وجہ سے جو دلی میں رفتار ہے ہوا کی وہ کئی نہ کئی آنے والے دنوں میں کم ہو جائے گی اور اگر وہ رفتار کم ہوتی ہے تو دلی میں اور بھی زیادہ پردوشن بڑھتا ہوا نظر آئے گا ساتھی NGT نے کڑا رکھتا اپناتے ہوئے دلی سرکار پر جرمانہ بھی ٹھوک دیا ہے پچیس کروڑ روپے دلی سرکار کو جرمانہ ٹھوکا ہے کہ دلی سرکار ناکامیاب ہو رہی ہے دلی میں بڑھتے پردوشن کو روکنے میں لیکن فلحال پردوشن کی ستھی یہ ہے کہ دلی میں سانس لینا بھی کافی دور بر ہے اور یہی وجہ ہے کہ کوششیں یہی کی جا رہی ہیں سرکاروں کی طرف سے کہ کسی طریقے سے پردوشن کو کنٹرول کیا جا سکے اوپائی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہنہ کی آرٹیفیشل رینج ہے اس کو بھی کرانے کی بات کی جا رہی ہے لیکن دلی میں پردوشن فلحال لوگوں کا جینہ محول کیے ہوئے ہے لیکن آنے والے سمجھ میں دیکھنا یہ ہوگا کہ پردوشن کی ستھی کیا کچھ رہتی ہے کیونکہ موسمی بھاگ ہر بار یہی عنوان لگاتا ہے کہ آنے والے سمجھ میں اگر تاپمان کھٹتا ہے تو تاپمان کھٹنے کی وجہ سے ہوا کی گتی بھی کم ہو جائے گی اور ہوا کی گتی اگر کم ہوتی ہے تو پردوشن آنے والے دنوں میں اور بھی زیادہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ موسمی دیپک کے ساتھ دیوان چومل ہوترا ٹوٹال نیوز دلی بلکل تو لگاتا جو پردوشن خستر ہے وہ بڑھتا ہوا دیکھنے کو مل رہا ہے موسم نے حالا کی کروٹ لے لی ہے لیکن پردوشن کی جو سمسیہ ہے وہ دلی میں برقرار دکھائے دے رہی ہے تمام جانکاری کے ساتھ ہماری سمداتا پوجہ راتھا شرما ہمارا ساتھ جوٹ چکی ہے پوجہ اگر آج کی بات کی جائے تو کیا کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے کیا پردوشن کے سر میں تھوڑی گراؤٹ دیکھنے کو ملی دیکھیں گراؤٹ تو اسے پوری طرح سے نہیں کہتا دیکھنے کی گراؤٹ اگر ہوتی ہے تو اس کا سامنے دکھنا چاہیے کل تک جو ہے پردوشن کا سر تھا پریتی وہ دس گناہ سمانے سے اوپر دیکھنے کو مل رہا تھا جو آج تھوڑا کام اگر دو سے تین کی گراؤٹ اگر ہوتی ہے تو سات گناہ اس وقت بنا ہوا ہے سمانے سے اوپر سات گناہ ہے تو ایسے میں اس گراؤٹ کا سر یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو گراہت ملے پردوشن سے تو اس گراؤٹ کو اچھا مان سکتے ہیں لیکن بیس کے ساتھ گناہ لیکن ابھی بھی سامانے سے اوپر ہے تو ایسے میں ابھی بھی یہ جو ہوا ہے یہ جو پردوشن ہے ہمارے لیے ہانی کا رکھ ہے خطرناک ہے ہماری صحت کے لیے اور لگاتار اس وقت میں آپ کو بتا دوں گا ہم ہوسپٹلز کی بات کرتے ہیں اوپیڈیز پھل ہیں اوپیڈیز پھل ہیں کیونکہ بچوں کو خاصی زکھان سانس لینے میں تکلیف اور جو بزرگ ہیں ان کو اس لئے کی بہت دکتیں آ رہی ہیں تو ایک بہت بڑی سمسیا ہے اس کا حل نہیں نکل پا رہا ہے سمسیاں بڑھتی جا رہی ہے جو حالہ دیوالی سے پہلے دیکھ رہے تھے وہی حالہ دیوالی کی بات بھی ہے تمام اوبائیں یہاں پر ضرور سرکار کی طرف سے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آرٹیفیشل رین کریں گے اور تمام چیزیں یہاں پر بتائی جا رہی ہیں لیکن زمینی سر پر ہمیں کچھ نہیں دکھائی دے رہا اور یہی وجہ ہے کہ یہ پولیشن کا جو لیول ہے لگاتار بنا ہوتا ہے اور لگاتار یہ ہماری سہر کے لئے ہانکہ رکھیں جی پوجے تمام جانکاری دینے کے لئے آپ کا شکریہ